اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز باہی نیچر قادری موجودہ جو معاشی بہران چل رہا ہے اس میں پاکستان کی سب سے بڑی تنظیم پیاف کی جانب سے اہم پریس کانفرس کا نقاط کیا گیا ہے جس میں حکومت کو باور کروایا گیا کہ جو موجودہ معاشی مسائل چل رہے ہیں اس کے اوپر بروقت اور فوری اقدامات اٹھائے جائیں ایمرجنسی کے نفاظ کا معاشی ایمرجنسی کے نفاظ کا مطالبہ کیا گیا ہے پیاف کی جانب سے تاکہ ملکی معیشت جو ہے وہ درست سمت جو ہے وہ گامزن ہو سکے ہمارے صاحب موجود ہے چیئرمن پیاف فہیم اور رحمیان سایگل صاحب ان سے بات کریں گے فہیم صاحب جو معاملات چل رہے ہیں سنجیدگی نظر آ رہی ہے حکومتوں کی جو سیاسی معاملات کی طرف زیادہ رجحان نظر آ رہا ہے لیکن جو معاشی مسائل جس طرح ابتر ہو رہے ہیں کیا سنج چاہیں گے کہ ان حالات کو سنبالنے کے لیے ابھی میرے خیال سے کہ وقت ہمارے پاس موجود ہے ہم اس حالات میں نہیں گئے اس اس سنیریو میں نہیں گئے کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے ملک میں ایک زلزلہ آیا تھا اس وقت ایک نیشنل ڈیزارسر مینیجمنٹ سیل بنا تھا اسی طرح کوویڈ پچھلے کوویڈ کے لیے ان سی او سی ایک ادارہ بنا اس وقت جو موجودہ معاشی صورتحالی ہمارے ملک میں ہے میں حک صالبہ کرتا ہوں کہ اس کا بھی کوئی ایک مینیجمنٹ یا کوئی ایسا ادارہ بنایا ہے جس میں پوری ہماری آہ گورنمنٹ کی معاشی ٹیم اور بزنیس کمیونٹی کے جتنے بھی ادارے ہیں ہمارا فیڈریشن ہے ہمارے چیمبرز ہیں ہماری اسوسییشن ہیں ان کو اون بورڈ لیے کہ ایک ایک پورا مینیجمنٹ سیل بنائیں جس میں ہماری اس اس کرائیسز کو ہم اس کرائیسز میں ہم نے کیسے پرفارم کرنا ہے اور اس کرائیسز سے ہم نے نکلنا کیسے مقتدر جو ہلکے ہیں مقتدر ہلکے ہیں جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں سیاسی جماعتیں ہیں حالات کی سنجیدگی جس طرح بزنیس کمیونٹی آواز اٹھا رہی ہے آپ نے آواز بلند کی جس طرح کی سیچویشن آپ بتا رہے ہیں کہ جو تاجر برادری ہے سنتکار ہے وہ تو ڈیفولٹ آپ کی باتوں سے یہ لگا کہ وہ ڈیفولٹ کر گئے ہیں اب ملکی جو سیچویشن ہے سب سے اگر کہا جائے کہ پیرورٹی پہ یہ ہونا چاہیے کہ معاشی میں مسائل کو سنبھالا دیا جا سکیے کوئی لگ رہا ہے دیکھیں جی جب تفان آتا ہے یا کوئی بلڈنگ یا کوئی امارت گرتی ہے نا تو اس کی ضد میں بہت ساری چیزیں آ جاتے ہیں اگر کوئی اس طرح کا معاشی بہران آتا ہے تو ہم پچیس کروڑ یا بائیس کروڑ عوام کا ملک ہیں آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کتنی بیروزگاری آئے آلڈی جو انفلیشن مہنگائی ہے وہ اپنی یعنی عروج پہ ہے اس پہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی بیروزگاری کا بہران آ جائے اور چونکہ یہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو یہ روپیہ جو ہے سوکھے پتے کی مانند گر رہا ہے اگر یہ اسی طرح رہا تو میرا نہیں خیال کہ جس طرح پہلے تو ہم یہ ایک سپیکولیشنز تھیں کہ پاکستان ان ملکوں کی لسٹ میں شامل ہے پانچ ان ملکوں میں ہے جو دیفال کرنے کی جو سری لنگا کے چوتھے نمبر پہ ہے جو دیفال کرنے کی جو ہے جہاں پہ امکانات ہیں تو پہلے تو ہم یہ اس کو ذرا ایزی سمجھ رہے تھے لیکن ابھی لازٹ ویک مجھے باہر سے ملکوں جی آج بھی ہماری فوریسٹ میں میری ٹریڈ ہے وہاں سے فون آیا جپان سے فون آیا تائیوان سے مجھے فون آیا کہ ہمارا یہاں کا لوکل میڈیا بتا رہا ہے کہ یو پی پر کنٹری اس گوئنگ ٹو بی ڈی فالٹ بہت الارمینگ سیچوشن ہے تو میرے خیال میں ہمارے حکومتی جو مقدر لوگ ہیں ان کو ہوش کے ناکھن لینے چاہیے کیا اس کا حل کیا ہے کس طرح ہم اس کو فوری طور پر حل کر سکتے ایک آپ نے مشورہ دیا کہ ان سی او سی یا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی طرح اس طرز کے اوپر جو ہے وہ فوری طور پر کیا جائے لیکن سیریسنس کس طرح ہو سکتی ہے اس کو معاملہ سے کس طرح نکلا جا سکتی ہے دیکھیں اس وقت جو ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ ایک تو ایک مسائل ہیں پھر مسائل پہ جو گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے نا وہ بڑی ہمیں ڈسپوائنٹ کر رہی ہے وہ اپنے پولیٹیکل ایشوز میں سے باہر ہی نہیں آ رہے وہ پہلے کبھی تخت لاہور بچاتے ہیں کبھی تخت اسلام آباد بچاتے ہیں وہ انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہے اس نے ہمیں اس نہچ پہ لاکے کھڑا کر دیا تو میں دس بدستہ آرز کرتا ہوں اپنے لیڈران سے اپنے ساری پولیٹیکل جو ہیں پارٹی سے فگوٹ سے ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اپنے مسائل کو ٹیبل پہ حل کریں سڑکوں پہ نہ لائیں ادر وائز جو معاشی صورتحال بن رہی ہے ہمارے ملک میں لوگ سڑکوں پہ آ جائیں جی بالکل ہمارے ساتھ چیرمن پیاف موجود تھے ان کا کہنا ہے کہ alarming situation ہے اس وقت جو سنتکار ہے اور تاجر ہے وہ اس نے اعلان کر دیا کہ وہ default کر چکا ہے اور ملکی جو صورتحال ہے سنگین مسائل کا شکار ہے اس کو حل کرنے کے لیے فوری سیاسی جماعتوں کو متحد ہو کر اقدامات اٹھانے ہوں گے